اسلام کرنا پروپٹی رائب میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں امید ہے نا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم کوئکلی جو دسکشن کرنے لگے ہیں بی سیونٹین کے اندر موجود گھروں کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ قرائے پہ لگ سکتے ہیں یا آلریڈی جو لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ گھر بنا کے یہاں پہ اس کو قرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا یا یہ اس کی کمیابی کہ کتنے چانسز ہوں گے تھوڑا سا اگزسٹنگ مارکیٹ کی بات کر لیں تو آج کل کے کیا حالات ہیں گھروں کی تعداد کافی اچھی خاصی عبادی ہے یہاں پہ اور کافی گھر ایسے ہیں جو کہ اونرز بنا کے رہ رہے ہیں بہرحال یہاں پہ کیونکہ مارگلہ ابنیو والی بات جو ہے وہ بالکل آپ کو بتا ہے کہ مارگلہ ابنیو بن رہا ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم چیزوں کو سامنے رکھیں تو پروپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ جو کہ ابھی سیل پرچیز کے صرف کام کر رہے ہیں گھروں کی یا پلوٹس کی وہ انشاءاللہ رینٹل پہ بھی آ جائیں گے اور یہ کام اسٹارڈ اس لیے ہونے لگ ہے کہ ابھی اگر سپوز پانچ مرلے کا اگر ہمیں ایک سنگل سٹوری پورشن کی بات کرتے ہیں وہ اٹھارہ ہزار کا ایک پورشن تقریباً آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ یا آپ دونوں پورشن کی بات کریں تو پینسی سے چالیس ہزار کے درمیان ایک پانچ مرلے کا آپ کو ڈبل سٹوری یہاں پہ آرام سے گھر مل سکتا ہے اور اگر گیس نہیں ہے تو شاید وہ تیس ہزار میں بھی آپ کو ڈبل سٹوری مل سکتا ہے اگلی جو بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جناب تیس ہٹھ کا جو گھر ہے جو اس ٹائم پہ گیس امیس جو پورشن ہے ایک تیس ہزار کا اور دونوں پورشن ملا کے تقریباً ساٹھ ہزار میں اور اس پہ پھر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو اگر مالک اچھا مل جاتا ہے جو کہ آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے یا کم کر لیتا ہے تو وہ تقریباً پچ پن ہزار روپے تک پہ بھی ایک پورا تیس ہٹھ کا گھر دے سکتا ہے اسی طرح گر میں باقی بات کرتا ہوں کنال پہ آجتے ہیں ڈیریک تو کنال کا جو ہے ایک پورشن تقریباً کم از کم جو ہے پچاس ہزار روپے پہ آپ کو مل سکتا ہے اور یعنی کہ ڈبل سٹوری کنال کا آپ کو ایک لاکھ روپے میں اس ٹائم پہ مارکیٹ کے حساب سے چل رہا ہے گھروں میں ایک بڑی تعداد مالکان کی خود رہ رہی ہے جو گھر مالکان کے پاس ہے اکثر میں نے دیکھا فیملیاں ان کی چھوٹی ہیں یہ میں اصل میں رہتے ہیں جو ایکسپیرینس کر رہا ہوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس حساب سے آپ کو بات بتا رہا ہوں تو اکثر فیملیز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں تو ان کے پورشن کے پورشن پورے خالی پڑے رہتے ہیں وہ اس کو قرائے پہ چڑھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پورے گھر بہت سارے لوگوں نے جو بنا کے ان کو صرف قرائے کے اولیر رکھا ہے وہ بھی آپ کو اچھی خاصی تعداد میں خالی مل جاتی ہے اب جو بی سیونڈین کے ٹرنڈ جو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں آپ کو روشنی ڈالنے لگا ہوں اگر آپ اگلے چھے آٹھ مہینے بعد مرگ لائنیو کے بن جانے کی بات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ حالات ہی ہوں گی جناب کے اگر آپ چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ ڈی ڈویلز کی ہم دیکھ رہتے ہیں پورشن وہاں پہ اگر آپ رنٹ پہ لیتے ہیں پانچ ملے کا تو وہ تقریباً آپ کو چالیس ہزار روپے ہمیں مل رہا ہے ڈی ڈویلز میں اگر ہم جی نائن میں ایک پورشن کی بات کرتے ہیں پچیس پچاس کے پانچ ملے کا وہ بھی تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار روپے میں اس وقت مل رہا ہے ڈی ڈنٹل ویلیو ایک پانچ ملے کے ڈبل سٹوری گھر کی اس ٹائم پہ اسی سے نوے ہزار روپے جی نائن میں ہیں یا آپ زون من کی کم اس کم میں بات کرو یا حالات چل رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو تھوڑے دیرے پہلے کمپیریزن کر کے بتایا کہ اس ٹائم پہ جو پانچ ملے کے یہاں پہ حالات ہیں ڈبل سٹوری گھر کے وہ اس سے ایک تہائی قیمت پہ آ جاتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر نوے ہزار کہہ وہ تو یہاں پہ آپ کو پیتہ سزار سے چالیس ہزار میکسیمم میں بتا رہا ہوں اس کے درمیان آپ کو ایک عذابردست نیا گھر بالکل جو کہ بہترین فینشنگ کے ساتھ ہوگا دیفنیٹلی نیا گھر جبکہ جو آپ زون ون کی گھرم سارے پرانے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھے جائے آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا میں اپنی بات کروں ذاتی طور پہ میری اپینین یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ٹھیک تھاک جو ہیں گھروں کی جو نا مانگ بڑھ جائے گی رینٹ پہ یعنی کہ قرائے پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ تعداد بڑھنے سے یہاں پہ ڈیمانڈ ڈیفنیٹلی بڑھے گی اور یہاں پہ جو ابھی بہت مارجنل یا نومنل سے سمجھیں بہت کم سے آپ قرائے نظر آرہے ہیں آپ کو وہ ایک دم آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس فلوٹ ہے اور آپ گھر بناتے ہیں اس کے اوپر اس کو اگر آپ قرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو آج بنانا شروع کرے تو چھے اٹھ مینے بعد سال تک جب بھی آپ دیکھیں گے ایک اچھی خاصی مارکیٹ ہوگی یہاں پہ اور قرائے کی اچھی خاصی حمدنی ہوگی اور بہت سارے ایسے لوگ یہ آخری لائن ان کے لیے بہت سارے ایسے لوگ جو سارے زندگی زون مند میں گزارتے رہے ہیں لیکن وہ اتنا دور یہاں پہ آکے اگر بنا کے گھر سیٹ ہونا چاہتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں ان کو آنے جانے کا مسئلہ مسائل ہیں تو جی وہ بھی قرائے پہ گھر چڑھا کے اور وہاں پہ اس کی رینٹ سے جی کوئی چھوٹا سا گھر پرانا سا لے کے خوش ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم